تو دیکھیں امی جو اینا ڈال کو صاف کا ایوی زنیشہ بھی ساتھ پیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ دلی ایک آئیسے آپ کو شوق ہے یا مجبوری ہے کھانے کی تو دیکھیں اس چاچو سے میں دودھ لیتا ہوں اسلام علیکم کیا حال ہے جناب تھاک جناب شکریہ طبیعت سے ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی ٹھیک تھاک ہوں گی الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور جتنی بھی جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد سے نوازی اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ سب بہن بھائیوں نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو ویواز ابھی شام کا ٹائم ہے تو آج ہمارا موسم بہت تھنڈا بنا ہوئے تو ابھی میں کھیتوں میں آیا ہوا ہوں تو دیکھیں ماشاء اللہ سے سبزہی سبزہی اب تو گندم جو ہےنا کافی بری بری ہو چکی ہے تو آج ہمارا موسم تھنڈا اس لئے بنا ہوئے کیونکہ بادل آئے ہوئے وہ جو ہےنا ہوا بھی چلی ہوئی ہے ابھی بلکہ ہوا کچھ رک گئی ہے اب سے پہلے بہت ہوا چالے رہی تھی تو اس وجہ سے موسم تھنڈا بنا ہوئے تو شام کو میرا موبیل گھوم ہو گیا تھا میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا سچ میں ایسے ایک دم مجھے جھٹکہ سا لگ گیا ہے تو بات اصل میں ایسے بنی ہے کہ میں سٹی سے ہو کے آ رہا تھا تو آگے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں بچیاں کھیلتے ہیں کیرکٹر میری ایج کے بھی ہیں وہ کیرکٹ کھیل رہے تھے تو مجھے بھی شوق ہے کھیلنے کا تو میں نے کہا وہ بالے مجھے بھی کھیلنے دو تو میں نے وہی دو بالے کھیلی ہیں پتہ نہیں میرا موبیل وہیں پہ گھر گیا ہے اور کسی لڑکے نے اٹھا لیا ہے تو میں گھر آ گیا ہوں تو یہ فانہ باجی کو کھچری بنا کر دیا ہے اس کے بعد فیصل بائی کو کھانا وغیرہ کھلایا ہے تو میں نے خود کھانا وغیرہ کھایا ہے سکون سے تو پھر جب ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ اب میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں موبیل نکال کے تو جب میں نے جیب میں ہاتھ لگایا تو موبیل ہی نہیں تھا میں تو ایک دم پریشان ہو گیا میں نے کہا موبیل کہاں پہ گیا ہے تو پھر میں نے جلدی جلدی اپنے پورے گھائی میں دھونڈا ہے جہاں کہاں بھی رکھتا تھا میں نے کہاں وہاں وہاں دیکھ لوں تو کہیں بھی نہیں ملا گھائی میں پھر دکان میں جا کر دھونڈا ہے وہاں پہ بھی نہیں ملا تو پھر ٹائم بھی مغرب کا ہی تھا تو پھر نہ میں نے اپنے کزن کو کہا ہے نمبر پر کال ملاو شاید کسی نے اٹھا لیا ہو یا جہاں پہ میں کھیلنے گیا تھا یہ میرے دل میں تھا کہ جہاں کھیلنے گیا ہوں شاید وہاں پہ گیرا ہو تو ہم نے کال کی ہے واقعی وہ ایک لئے کا رشتہ دائد تھا اس نے کال اٹھا لیے تو ہم نے کہا کہ موبیل آپ کے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں کال جو اٹھا ہی ہے اسی کے پاس ہی تھا تو پھر کہتا ہے کہ آج ہو میرے گھر آج ہو موبیل لے جاؤ شکریہ الحمدللہ کہ آج کال لوگ جانا مکہ بھی جاتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا وہ سم نکال کے پھینک دیتا میری تو ایک زندگی کا سوال تھا موبیل تو جتنی قیمت کا تھا تو موبیل سے زیادہ تو اس کے اندر جو میرا سیٹ اپ تھا وہ قیمتی تھا تو خیر اس کے پاس گئے ہیں انہوں نے پرامس کروایا ہے پہلے مجھ سے کہ آپ نے کرہائی کھلانی ہے ہوتل پر پھر آپ کو موبیل ملے گا میں نے کہا کہ اب دیکھیں ایک مثال کے طور پر ستہ ہزار کا موبیل ہے تو اس میں جو میرا سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ ایک مثال کے طور پر چینل بھی ہے نمبرز بھی ہیں اس طرح مطلب کے میرا تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا اگر یہ مکہ جاتا یا کسی اور کے ہاتھ آ جاتا تو میں نے کہا کہ آئی پرامس میں آپ کو کرہائی کھلاؤں گا لیکن ابھی نہیں ابھی آپ مجھے موبیل دیں تو اس نے پھر مجھے موبیل دیا ہے اوپر دیکھ رہا تھا پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے جالا ہوتا ہے وہ گیر ہے پھر جانا وہاں سے موبیل لے کے آئے وہ مجھے حوصلہ آیا ہے تو بہت زیادہ پریشانی والی بات بنی ہے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موبیل مجھے پھر مل گئے تو ابھی میں گھر چلتا ہوں گھر کے روٹین آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں تو آپ سب نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تو بیوز ابھی میں گھر آ چکا ہوں تو سیما باجی کھانا بنا رہی ہیں تو سمینہ باجی پاس بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ کھانا کس طرح بانے رہے ہیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں زنیشہ تو زنیشہ کو نظر لگ گئی ہے تو یہ ساری رات نہیں سوئی پتنی بیچاری کے پیٹ میں داد تھا یا اس کو نظر لگ گئی ہے تو یہ تو ساری رات سوئی ہی نہیں ہے ایسا روتی رہی ہے ہمیں بھی نہیں سونے دیا ہلو تالی دمار زنیشہ تالی دمار تالی مارے تالی مارے بل بلہ دے سا بلہ تالی مارے تالی مارے آج یہ تاری نہیں مارے رہی ہے تو چلو بیٹھیں تو ادھر ہم بنا رہے ہیں کھانا تو امی ادھر جوہنا یا پھانا باجی کے لئے دلیا بنا رہی ہے تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں وہ اب سب بین بھائیوں کو دکھاتا ہوں تو دیکھیں ابھی جوہنا پیاز وغیرہ کھرائے ہوئے ہیں اس پر چمچہ تو ہلاؤ تو باقی در تیماتے مچھیں پری ہوئی ہیں تو آج ہم دال بنا رہے ہیں تو باقی ادھر امی جوہنا کیا بنا رہی ہے امی اوہ افانا باجی کے لئے دلیا بنا رہی ہے تو ابھی جوہنا ڈالا ہے افانا باجی کے لئے دلیا اوہ امی ٹھیک ہے آپ طبیعت سے ہاں ٹھیک ہے آمین 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 دودھ لے آئے ہیں نہیں یہ دودھ ہوں کی نہیں چلو میں لے آتا ہوں دودھ ابھی شام کا ٹائم ہے نا دودھ لینے ہم ادھر سے دودھ لیتے ہیں نا تو پھر وہ اب انہوں نے بھینس کا دودھ نکال لیا ہوگا آپ مجھے بٹن دھو کے دے دیں نا میں لے آتا ہوں دودھ یہ بننے دیں آپ اس کو یہ دلیا ٹائم لیتا ہے تو یہ پھانا باجی سو ہی ہیں یہ پھانا باجی جلدی جلدی جوہنا شام کو آکے سو جاتی ہیں غزائی میں اسلام علیکم اوٹھی نہیں سکتی کیوں اچھا سو ہی ہوئی آئیں ایک تو لائٹ بھی نہیں ایک منٹ ایک میں اچھا تو کھانا نہیں کھائیں گی آپ دلیا 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 اچھا تو یہ آپ کی فائمائش سے بن رہا ہے کیا دلیا کا ویسے آپ کو شوق ہے یا مجبوری ہے کھانے کی کھانا ویسے مجبوری ہے مجبوری ہے ہاں مجبوری ہے ہاں ہاں میں کھاتی نہیں ہوں ویسے مجبوری ہے کیا کھانا پہتا ہے دلیا ہے نا بیمار جو ہو گئی تھی نا یہ پہتا ہے چلو انشاءاللہ اب بہتر ہوتی جا رہے ہیں دو تین دن میں پھر ہماری طرح آپ کھانا کھائیں گی انشاءاللہ چلو آپ سوئیں تو ابھی باز اس درخت سے ابھی جو ہے نا یہ بکریوں کے لئے ہم نے اتاری ہے یہ دیکھیں کیونکہ بکریوں کا پیٹ بھی تو بھنا ہے نا تو یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اتار کے رکھ دیا یہ پھر رات تک کھاتے رہیں گی تو ادھر آئے بیٹھے ہیں نانا جی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام علیکم کیا حال ہے نانا جی ٹھیک ہے فٹ فٹ ہو اچھا چلو سجدی کا موسم ہے آپ احتیاط کیا کریں ہاں یہ ٹھیک ہے گڑے وغیرہ ہاں گڑے وغیرہ پہنا کریں اب سجدی کا موسم ہے نا ہم تو بھی جو ہے نا الحمدللہ کے یانگ ہیں ہمیں اتنی سجدی نہیں لگتی لیکن بزرگوں کو زیادہ سجدی لگتی ہے بورے لوگوں کو آپ کو جو ہے نا سیفٹی کرنی ہوگی پوری تو سمینہ باجی آپ کا کیا حال ہے کیا حال ہے سمینہ باجی سمینہ باجی کیا حال ہے سمینہ باجی آج بات کون سا کام کرتی ہو اچھا آپ نے بھوکھا دی تو نہیں آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہے پہلے دیتی تھی ہے نا پہلے دین دیا اسے منعبادی تو اس سے میں سریکی میں بات کرتا ہوں نا پھر اسے سمجھ آتی ہے ادو کی اسے سمجھ نہیں آتی نا تو دیکھیں آپ جو نا بھولی لگا رہی ہے مثالے کو تو ابھی امی نے مجھے بتند ہو کے دیا امی کہتی ہے کہ جاؤ دودھ لیاؤ تو ابھی میں جا رہا ہوں دودھ لینے کے لیے تو کیونکہ اثر کے ٹائم جو ہے نا دودھ ملتا ہے نا ہمارے گاؤں میں سب لوگوں کی ایک روٹین ہے کہ صبح فجر کے نماز کے بعد بھینسوں کا یا جو گائے ہوتی ہیں ان کا دودھ نکالتے ہیں پھر جو ہے نا اثر کے بعد نکالتے ہیں تو ابھی دودھ انہوں نے نکال لیا ہے تو میں دودھ لینے کے لیے جا رہا ہوں تو بیوزیدہ بچوں کے کام دیکھیں پتہ نہیں کتنے خطا ناک یہ کام کر رہے ہیں ہلو یار پاگلوں والے کام کر رہے ہیں اگر اس کو کچھ ہو گیا تو دیکھ رہے ہیں یار کیا کہوں میں آپ کو چھوڑو چھوڑو اس کو اٹھاو یہ چھوٹی کو اٹھاو اور لے کے گھا جاؤ یہ بھی آپ کلہاریاں اپنے ہاتھ میں رکھی ہویا ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے کرے ہوئے ہیں اگر ان کو لگ گئی تو چلو لے کے جاؤ شابہ گھائے تو اس گھا سے ہم دودھ لیتے ہیں یہ میری دکان کے بالکل سامنے والا گھا جو ہے کدھر سے دودھ لیتے ہیں دادا جی بھی آئے ہوئے دودھ لینے کیا حال ہے دادا جی ٹھیک ہے تو دیکھیں ککریاں وغیرہ تو دیکھیں اس چاچو سے میں دودھ لیتا ہوں اسلام علیکم کیا حال ہے جناب ٹھیک تھاک جناب شکریہ طبیعت سے آپ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جب آپ میرے پاس کام کرنے آئے تھے اس وقت آپ سمارٹ تھے آپ زیادہ موٹے ہو گئے کام کیا کرے نا کام نہیں ہو سکتا گوڑے ندارت ہوتا گوڑے ندارت ہوتا ہے کوئی یدہ دوائی دو سچا کوئی دوائی اس کی وہ گوڑیاں وغیرہ لیں میڈیسون لیں اس میں ڈالیں دودھ ایک کلو آئیں تو تو لیتا ہے آجاتا ہی تھوڑا تھی تو ایک کلو دودھ ہے چلو ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ تو بیواز ابھی میں دودھ لے کے جا رہا ہوں دودھ دیدہ سے تکھویا سا وہ تو جب اس میں ڈالا ہے نا بارٹی میں تو اس دودھ دیدہ سے تھوڑا سا نکل گیا تو کوئی بات نہیں زیادہ نکلا نہیں ہے نیچے نہیں گیا تو بکریاں چرانے والے آئے ہوئے ہیں تو اب میں اس ویڈیو کا بھی اینڈ کرتا ہوں مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو ویسے کھانا بھی پکنے والا ہے تو میں نے پھر سب کو کھانا تقسیم کرنا ہے دادا جی اپنے دکان پر سوئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ کسی اچھی سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ